اسلام علیکم آج میں لائی ہوں بہت ہی مزیدار ریسیپی سٹوبری مل شیک کی اور سٹوبری کا مل شیک بہت ہی مزیدار ہوتا ہے میں نے سٹوبری لیے ہے ایک کپ اور اس کو میں نے لا کے فریز کر لیا تھا فریز ہونے کے بعد ہی محفوظ ہو جاتی ہے جب مرضی اس کو نکال کے اس شیک پنا لیں اور یہ فریز کرنے سے ہارڈ بھی ہو جاتی ہے پر اب ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور میں نے دودھ لیا ہے بڑا والا ایک کپ اور چینی میں نے حضب ضرورت لی ہے آدھا کپ چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے رکھیں کم یا زیادہ اور یہ تین چیزوں سے مل شیک بنے گا اگر آپ فریش لے کر آئے ہیں سٹوبری تو اس میں آپ برف ضرور اٹ کیجئے گا دو ڈال لیں گے اس کے اندر ہم اور اب سٹوبری ڈال دیں گے چینی بھی اس میں ڈال دیں گے ہم صرف تین چیزوں سے ہم نے شیک بنانا ہے اگر فریش سٹوبری لائیں گے تو اس میں آپ نے برف ضرور ڈالنے ہی پھر چار چیزیں ہو جائیں گے اس کو میں بلینڈ کر لوں گی آج کل سٹوبری بھی بہت سستی آئی وی مارکیٹ میں دو تین کلو لائکے آپ فریش کر لیں جب دل کیا نکال گئے اس کا شیک بنانا لیا صبح کی ٹائم بہت آسانی ہوتی ہے بچے ناشتہ نہیں کرتے تو آپ شیک ان کو دے دیں صبح کی ٹائم یہ سکن کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے سکن فریش ہوتی ہے ہماری سب بچے بہت شوک سے پیتے ہیں یہ مل شیک اس کا سٹوبری کا تو ہمارا شیک ریڈی ہو گیا ہے ان کو میں گلاسوں میں نکال لیتی ہوں اب یہ دیکھیں شیک ریڈی ہو گیا تھا میں نے گلاسوں میں نکال لیا ہے بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریسیپ اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلیک کر دیں اور تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن ملتا رہے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ